موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایس پی کینٹ فرقان بلال کی ہدایت پر جراہیم پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری حالیہ کرونا وائرس حالات کے پیشے نظر فیکٹری ایریا پولیس کی بڑی کاروائی جالی سینیٹائزر بنانے والے کارخانے پر چھاپا مار کر ملزم یاور نواز کو حراست میں لیا گیا ملزم نے گھر میں جالی سینیٹائزر بنانے کا چھوٹا سا کارخانہ قائم کر رکھا تھا ملزم کے قبضے سے بڑی تعداد میں خام مال اور جالی سینیٹائزر برامت کیے گئے ملزم یاور نواز گلی محلوں کی دکانوں پر جالی سینیٹائزر سپلائی کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا کسی کو بھی عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر ڈوین میں پتنگ بازی جیسے خونی کھیل میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ہنجر وال پولیس کی کاروائی، پتنگ فروش عمر علی گرفتار ملزم کے قبضے سے دو سو سے زائد پتنگ کے برامت کر لی گئیں ملزم کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیے گئے ایس پی کینٹوین فرقان بلال کی سربراہی میں سرچ آپریشن اور کرونا وائرس کے خلاف آگاہی مہم جاری، امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کینٹوین پولیس کا مختلف مقامات پر سرچ آپریشن، سرچ آپریشن تھانا باغبان پورا ہڈیارہ، ڈیفنس بی کے علاقوں، انگوری باگ سکیم، ہڈیارہ گاؤں، الفلا ٹاؤن میں کیا گیا سرچ آپریشن کے ساتھ شہریوں کو کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی اور احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی بھی دی گئی سرچ آپریشن کے دوران ہوتلوں، کرائیداروں، دکانوں اور گھروں کو چیک کیا گیا دورانے آپریشن متعدد افراد کی تصدیق، کوائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومتی اقدامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا سرچ آپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید کی زیر قیادت، اچھرا پولیس کا مختلف رہائشی علاقوں میں سرچ آپریشن ایس ڈی پی او اچھرا سمیت، ایس ایچ او اچھرا اور شادبان کی سرچ آپریشن میں شرکت پولیس کی بھاری نفری سمیت، خفیائیداروں کے اہلکاروں نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا دورانی سرچ آپریشن گھروں، کرائیداروں سمیت، ہوسٹلز میں مقیم افراد کی بائیومیٹرک تصدیق، قوائف کا اندراج کیا گیا سرچ آپریشن کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے لاہور سی آئی ایک ٹینٹ پولیس کی کاروائی، دکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوز گینگ کے تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں شاہ نواز، رب نواز اور رزوان شامل ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے نکتی، تلائی زیورات، موبائل فونس، موٹر سائیکلز اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے تھے ملزمان کا شہر کے مختلف علاقوں میں دکیتی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں کا اطراف ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ رانا زاہد حسین کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے خفیہ معلومات اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی سی آئی اے آسم افتخار کمبو کی طرف سے خطرناک ڈکیت گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تاریفی اصنات کا اعلان بھی کیا گیا ایس پی سدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر سدر ڈوین میں جیب تراشی کی وارداتوں میں ملوز گینگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری چونگ پولیس کی کاروائی سدر ڈوین میں جیب تراشی کی وارداتوں میں سرگرم تین رکنی گروہ گرفتار گرفتار ملزمان میں علی حیدر رمیز اور تارک مسیح شامل ملزمان کے قبضے سے ہزارہ روپے نقدی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ملزمان کا چونگ سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف ملزمان کے خلاف مقدمات درچ کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جرائیم پیشہ افراد کو گرفت میں لانے کے لیے تمام تردستیاب وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے ایس پی سدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر سدر ڈوین میں کماربازوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری سبزہ زہر پولیس کی کاروائی بارہ کمارباز گرفتار ملزمان کو تاش پر جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے داؤ پر لگی ہزاروں روپے نقدی برامت کر لی گئی گرفتار ملزمان میں ممتاز، اقبال، ندیم، رزوان، علی، رفی، شبیر، امان اللہ، سنا اللہ اور محمد علی شامل ملزمان کے خلاف کماربازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف مزید کاروائیاں کی جا رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی